اسلام علیکم ایرون امید ہے آپ لوگ خیریا سے ہوں گے یار آج کل ہر بندہ اس question کے جواب میں پھر رہا ہے جس کے پاس closed account ہے اور اس کے اندر balance ہے ٹھیک ہے مجھے سمیت بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے یعنی کہ اس چیز کا بہت زیادہ انتظار ہے کہ یار جو closed accounts ہیں AdSense کے ان کے اندر جن لوگوں کا balance پڑا ہوا ہے وہ balance آیا کہ نکلے گا کہ نہیں کیونکہ یار دیکھو market کے اندر بہت ساری بہت زیادہ fake news یار گردش کرتی ہے اور جو fake news کرتے ہیں نا اگلے جو بھی fake news پھلاتے ہیں وہ ایسے confident ہو کے پھلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے ٹھیک ہے ابھی recently میں نے ایک ویڈیو upload کی تھی کہ non-programmatic میں نے کہا کہ یار میرا نیک خیال کے زیادہ چلے گی ٹھیک ہے میں نے لوگوں سے کہا اگر آپ ایک beginner ہو اور آپ اپنے پیسے non-programmatic کے اوپر ضائع کر چکے ہو تو بھائی میرے organic کام کی طرف آ جاؤ ٹھیک ہے اس ویڈیو کا یہ والی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ تھا ٹھیک ہے اب یار بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے like مجھے criticize کیا اس ویڈیو پہ کہ یار تم لوگوں کی امید توڑے ہو اوہ بھائی میں لوگوں کی امید نہیں توڑا جن کے پاس پیسے ہیں ضائع کرنے کو وہ لوگ پیسے ضائع کر لو اپنے اب میری بات انہوں دیکھو کیا سین ہے اب اگر اس بندے نے کام کیا بھی ہے جس نے ایک دو مہینہ پہلے سٹارٹ کیا ہے اس بندے کا اکاؤنٹ کلوز ہوا مہی میں یا جون میں یا جب بھی ٹھیک ہے اس کے اکاؤنٹ میں فرض کر لو یار اس نے اگر لاکھ روپیاں بنایا بھی ہے کوئی چار سو ڈالر اس نے بنا لیا ہے جو کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا فائد ہے ان چار سو ڈالر کا مجھے بتاؤ اگر وہ ریلیز ہی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بات ہے پیمنٹ ریلیز ہونے کی اب اس بندے نے جس نے پیسے لے کر سٹارٹ کیا ہوگا اس نے آگے بھی جسے لیا ہے اس کو دینے ہوں گے یا پھر اس کے پاس زیاری بات ہے جب آپ انویسٹ کرتے ہونا تو ریٹرن بیک آنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کسی بھی اس بندے کے لیے جس نے نیا نیا کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر لیٹ بھی اس کا یعنی کہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ آئے تو پھر بھی وہ ایک طریقے سے نقصان کے زمرے میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبار ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو یا جو پیسے اس نے لگائے ہوتے ہیں اس کو ایڈ دا ٹائم اسے چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا گھر آپ لوگوں کو میں دوبارہ بیسے اناؤنس کر دوں کہ میرے یوٹیوب چینل سمیر ٹاکس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک میں کمپلیٹ ایڈسنس اپرویول کورس دینے والا ہوں ٹھیک ہے اور اس کورس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ اس کے اندر اوریجنل کونٹینٹ رائٹنگ بھی شامل ہوگی یعنی کہ آپ جنوین کونٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ بھی کر سکو گے اس کورس کو کرنے کے بعد ٹھیک ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے کورسز ہیں یہاں پہ گیس پوسٹنگ ہے بلوگنگ کا پرانا کورس ہے لیکن اس کا میں اپڈیٹڈ ورزن جو ہے وہ انشاءاللہ تالہ اپلوڈ کروں گا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر اویلیبل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا ویڈیو کی طرف واپس آ جاتے ہیں یار دیکھو گوگل کیا کہتا ہے آج نا یار بہت سارے لوگوں نے لائک ویٹ کیا کل بھی ویٹ کیا کہ یار جو کلوزڈ اکاؤنٹس ہیں ان کی پیمنٹس جو ہیں اللہ کرے نکل جائیں ٹھیک ہے میری دعا ہے کہ نکل جائیں کیونکہ میرے پاس بھی کافی سارے اکاؤنٹس پڑے ہیں جن کی جو کلوزڈ رہا ان کی پیمنٹ نکل نہیں ہے ٹھیک ہے آچھا لوگوں نے کہا تھا کہ جو کلوزڈ اکاؤنٹس ہیں ان کی پیمنٹ جو ہے 22 کو نکل جائے گی ٹھیک ہے جن لوگوں کے اکاؤنٹس تقریباً مئی میں بند ہوئے تھے ان لوگوں نے 22 جون کو بھی ویٹ کیا اور 22 جولائی جو کہ آج ہے آج بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ یار کیا پتا نکل آئے کیا پتا نکل آئے ٹھیک ہے لیکن پیمنٹ نہ پینڈنگ میں لگ رہی ہے اور نہ ریلیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھو یار تھوڑا سا چیزوں کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس حساب سے expect کرتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ 30 days کے بعد آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ نکل آتی تھی ٹھیک ہے جو میں نے like methods دیے بھی ہوئے ہیں اپنے channel کے اوپر ان methods کے through آپ کا جو closed account سا اس کی بھی اور آپ کے اگر id فیل ہو جاتی تھی تو اس کی بھی پیمنٹ نکل آتی تھی میں آپ لوگ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں یہ ویڈیو ہے 3 منٹ کی ویڈیو ہے اس 3 منٹ کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کیسے یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اب کیا سین ہے کہ 30 days میں آ جاتی تھی لیکن اب google شاید اس کو اپنی policy زیاد آگئی ہے ٹھیک ہے اب تم لوگ کو میں اس کی صحیح جو policy ہے وہ دکھاتا ہوں دیکھو google کہتا ہے کہ اگر آپ کاؤنٹ cancel آپ خود کرتے ہو یا ویسے ہو جاتا ہے تو آپ کے account balance جو ہے وہ cancellation threshold سے زیادہ ہونا چاہیے تو پھر آپ کو payment ملے گا یعنی کہ آپ کے account میں AdSense کا balance ہوتا ہے وہ US dollar میں ہے اگر 10 dollar سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور pound میں ہے تو 10 pound اور euro میں پھر 10 euro کیونکہ یہ main accounts use کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اچھا یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور آپ اپنی جو final payment ہے وہ 90 days جو کے end of the month کے بعد آئیں گے اس کے بعد آپ کو ملے گی یعنی کہ دیکھو فرض کر لیتے ہیں کہ اگر میرا account بند ہو ہے close ہو ہے مائی 10 کو ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے 1st June سے لے کر July اور August ٹھیک ہے یہ دیکھو پورا June پورا July اور پورا August یہ timeline ہے جو Google نے دی ہے کہ ان میں سے کسی بھی منت میں تم مہارا جو بیلنس ہے ریمیننگ وہ تمہیں مل جائے گا 10 مہی کے بعد اگلا مہینہ یعنی کہ دیکھو اب بات کو سمجھو within approximately 90 days of the end of the month اس منت جس منت میں close ہوا ہے اس منت کے بعد 90 days کے اندر اندر کبھی بھی ٹھیک ہے یہ بیسی ٹوانٹی ون اور ٹوانٹی ٹو کو ہی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہو کہ ہاں دیکھتے جلدی ہوتی ہے نہیں تو جو ویڈیو میں نے آپ لوگ کو سجیسٹ کی آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹھیک ہے یہ سے آپ کو پتر چل جائے گا کہ آپ کیسے ریلیز کروا سکتے ہو یہ سیمپل سی بات ہے کرنے کو صرف ہمارے پاس ویٹ ہے اور ہاں اگر یہ نہیں ہوتی 90 days کے اندر پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ google کچھ نہ کچھ like there is something fishy fishy like google کچھ نیا کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے کچھ like policies میں چینجز آنے والی ہیں جو کہ جلد ہی انٹروڈیوس ہو جائیں گی خیر خیر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ ہر آنے والی اچھی جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا شکریہ